بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروٹینز ہم سیکھ رہے ہیں کلاس سیون میٹمیٹکس اس کے چپٹر نمبر پور ہم سیکھ رہے تھے آج کی اس ویڈی میں ہم اس کے ریویو ایکسرسائز کو بھی اچھی طرح سے سیکھیں گے تھے اس کے علاوہ باقی ویڈیوز آپ کو لنک دسکریپشن میں دیا ہوا ہے آپ وہاں کلک کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں شروع کرتے ہیں کیوشن نمبر ون ہے چوز دا کریک اپشن انڈا فالوین تو چوز کر دینی ہے چار چار پاس دیا ہوا ہے پارٹ ون ہے آپ کے پاس جنرل سیل ٹیکس یعنی جی ایس ٹی کہا جاتے ہیں اسے اس پیٹ بائی تو یہ کون آدھا کرتے ہیں تو جو جی ایس ٹی ہے وہ جو ہے سیلز ملپ جو اگر آپ کو یہ چیز خریدتے ہو تو جو بیجنے کے بعد اس کے اوپر جو ٹیکس لکھا ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے تو یقیناً وہ کون آدھا کریں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کی جو خریدتا ہے اس چیز کو وہی اس کو آدھا کریں گے نا تو یہاں پہ سیلزمنز بائیر امپورٹر اور ایکسپورٹر جو امپورٹ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں درامت برامت تو اس میں سے بائیر جو ہے وہ جی ایس ٹی کو کیا کرتے ہیں پیٹ کرتے ہیں سمجھ گئی پارٹو ہے جنرل سیل ٹیکس تو جی ایس ٹی جو ہے وہ ہے ڈائریکٹس ہے ان ڈائریکٹس ہے ویلس ٹیکس ہے یا پینلٹی ہے تو ہم جانتے ہی ہے کہ جنرل سیل ٹیکس جو ہے وہ کیا ہے ان ڈائریکٹلی وہ ٹیکس دیتے ہیں جیسے کہ ہم نے پچھلے ایکسرسائز میں سکھا بھی تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں جو ٹیکس ہم دیتے ہیں کوئی چیز خرید کے وہ دکندار کو ہم دیتے ہیں دکندار برے جو کنٹرکٹر ہے اس کو دیتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں جو ہم پیسے دیتے ہیں وہ ان ڈائریکٹلی ٹیکس ہمارے ہم جو دیتے ہیں وہ ان ڈائریکلی گورنمنٹ کے خزانے میں چلا جاتا ہے تو یہ ہوتے ہیں جی ایسٹی کہا جاتا ہے اسے ٹھیک تو یہ آپ نے ان ڈائریکل کے اوپر ٹک کر دینی ہے پارٹ سری ہے ریڈا سیلس ٹکس آن موسٹ آف دا گوٹس ان پاکستان تو جو گوٹس ہے چیزیں ہیں وہ پاکستان میں اس کا جو ٹکس ہے موسٹ لی جو زیادہ جو گوٹس ہے اس کے اوپر ٹکس کتنا لاغو ہوتے ہیں ٹھیک تو سیونٹین پرسن ہی ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کے پر ٹک کر دینی ہے اگلا ہے جی ایسٹی آن دا میلک پاوڈر وورت آر ایس ٹھائی ہنڈریڈ ڈائریکل سیونٹین پرسن تو سیونٹین پرسن ٹھائی ہنڈریڈ ہو تو ہم نے سکھا تھا کہ سیونٹین پرسن نکالنے کے لئے ڈیوائیڈ بائی ہنڈریڈ کر دیں گے یہی ہے نا تو یہ دو زیرو یہاں سے کینسل سیتارہ ملٹیپلائی بائی فائیو تو ست پانچ پینٹیس پانچ پینٹیس ست آٹھ تو ایٹی فائیو سمجھ گئی تو یہ آگئے آپ کے پاس پارٹ اے ایٹی فائیو تو آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینی ہے اس کے بعد اگلا ہے آؤٹپٹ ٹیکس مائنس انپٹ ٹیکس تو آؤٹپٹ انپٹ ہم نے سکھا تھا کہ پہلے جو دیتے ہیں اور اس کے بعد منافع منافع کمانے کے بعد جو منافع میں جو ہم ٹیکس آدھا کرتے ہیں وہ ہوتے آؤٹپٹ تو ان دونوں کو اگر آپ مائنس کریں گے تو ہمیں کیا ملیں گے وی ایٹی ملیں گے وی ایٹی ٹیکس تو یہاں پہ آئیں گے وی ایٹی سمجھ گئے تو وی ایٹی کہاں ہے لاشٹ ہے اس کے اوپر آپ نے ٹک کر دینی ہے اگلا ہے سکس سوال ہے کمیشن آن امونٹ آر ایس فائیو ہنڈرد اگر ٹو پرسن کے حساب سے فائیو ہنڈرد کے لئے کمیشن اگر چاہیے ہو تو ہم نے سکھا تھا کمیشن کے لئے آپ کیا کریں گے ٹو پرسن انہوں نے دیا ہوا ہے ریٹ اور ٹوٹل دیا ہوا ہے ڈیوائیڈ بائی ہنڈرد کرتے ہیں یہ ہے نا تو دو زیروز کت ہوں گے ایک دو تین زیروز اور پانچ جو نے دس تو چار زیروز اور ون ایک دو تین چار زیروز اور ون آئیں گے اس کو آپ لازمان کیجئے گا اگر نہیں ہوا تو یہ ہوں گے آپ کے پاس انسر ٹین تھوزن روپیس اس کے اوپر آپ نے ٹکر دینی ہے پارٹ سکس ہے زکاة آن آر ایس ایکس اگر ایکس ہو تو زکاة کتنا دینا ہے تو ہم اس کے لئے کیا کریں گے ایکس کے جگہ پر سو پوٹ کر کے ہم جانتے ہیں کہ سو کے لئے جو زکاة ہے وہ کتنا دینا ہے ٹو پوائنٹ فائیف دینی ہے نا تو ایکس کے جگہ پر آپ ہنڈرٹ پوٹ کر کے ٹو پوائنٹ فائیف آ رہے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہاں پہ ایکس کے جگہ پہ اگر ہنڈرٹ پوٹ کریں گے تو یقینی بات ہے یہ تو نہیں ہوں گے اگر یہاں پہ ہنڈرٹ رکھیں گے تو دو پچاس تو پچاس پانچ 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 پچیس دائیسو روپے تو یقین نہیں ہوں گے اور یہاں پہ اگر آپ پوٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈریٹ تو ایک زیرو یہاں سے چار دنیا چار پنچھے بیس تو اس کا معلوم یہ والا جو اپشن ہے وہ صحیح ہے تو پوائنٹ پائیف ہمارے پاس جو پاس جو ریٹ ہیں وہ ہے تو آپ نے اس کے پر ٹک کر دینی ہے ٹھیک باقی آگے چک کرنے کی ضرورت نہیں ہے پارٹ ایٹ ہے زکاة is due آفٹر کمپلیشن آف ون تو فائننشل لیئر لونر ایر سولر ایر یا ٹکس ہے تو سولر اور لونر آپ جانتے ہی ہیں شمسی سال تو جو زکاة ہے وہ اسلامی جو سیئر ہے نا کمری جو سال ہے اس میں آدھا کرنی ہے اس کا ایک سال کمپلیٹ ہونے کے بعد تو لونر ایر کے اوپر آپ نے ٹک کر دینی ہے اشور میس اشور کا مطلب کیا ہے تو دسوہ حصہ ہے نا تو دسوہ حصہ کا مطلب سو میں سے دس حصہ تو یقیناً دس پرسن ہی ہوں گے پرسنتیج میں دیا ہوا ہے تو یہ آئیں گے آپ کے پاس تین اگلا ہے کارڈین تو سم سکالرز تو کچھ لوگوں کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے سکالرز جو معلوم وغیرہ ہے دن اصاب آف اشور پار گرین تو جو گرین ہے اس کے اوپر جو اشور ہے وہ کتنا ہوں گے تو کچھ سکالرز کے مطابق چھے سو کیجی پہ کیا ہوں گے یہ اشور ہوتے ہیں گرینز کے اوپر یہاں پہ سمجھ گئی تو آپ نے اس کو لکھنا ہے یہ اس کے بعد اعلان ہے اشور is paid at the time of تو اشور کب دیا جاتا ہے تو اید الفتر ہارویسٹ کلٹیویشن فسٹ رمضان تو ان سب میں آپ کب اشور ادا کریں گے تو آپ جانتے ہی ہے کہ جب فسل تیار ہو تو ہی ہم اسی فسل میں سے نکالتے ہیں نا اید الفتر نہیں ہوں گے ہارویسٹ ہوں گے جو کی کیا ہے فسل تیار ہونے کے بعد جب فسل آپ کو آپ کے پاس آ جائے نا تو اس ٹائم پہ آپ نے دینی ہے سمجھ گئی اشور اس کے بعد ویلی ایڈی ٹیکس is imposed on تو ویلی ایڈی جو ٹیکس ہے وی ای تی وہ یقیناً ہم نے اچھی طرح سے سکھا کہ جو چیزیں ہیں سر ویسس ہیں ان سب کے پر یہ لاغو ہوتے ہیں تو سیلری تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوتھ ای این بی تو ویلی ایڈی ٹیکس یقیناً بات ہے جب آپ ایکسٹر ہوں گے تو جا کے وی ای ڈی ہوں گے وی ای ٹی ہوں گے نا نہیں تو سیلری تو ایک فکس اماؤنٹ ہے جس کے اوپس جیسٹے ہم نے سکھا تو یہ بوتھ ای این بی ہوں گے انسر سمجھ گئے اس کے بعد اگلا ہے گراس انکم is the total انکم earned by a person during one تو جو گراس انکم ہے جو total انکم ہے earned جو کماتے ہیں by a person ایک پرسن during one تو ایک سال کے دوران جو کماتے ہیں پیسے وہ ہوتے ہیں تو day week month اور year تو آپ نے year کے پر ٹک کر دینی ہے سمجھ گئے صدقہ لگا دیجئے گا وہ تو آپ کے مرضی اس کے بعد اگلا ہے question number two تو ان کو بھی سمجھتے ہیں اگر کرنے کی ضرورت ہو تو solve بھی کریں گے تو سوال ہے to calculate general sell text تو جی ایسٹی آپ نے نکالنی ہے direct of 17% تو 17% انہوں نے دیا ہوا ہے rate ٹھیک اس کے بعد انہوں نے کہا ہے on electricity bill when previous meter جو ہے وہ ہے 4841 سمجھ گئے تو ابھی جو reading ہے present meter reading وہ ہے 49 تو آپ یہاں پہ لکھے گا 4941 hundred تو یقینا جو total reading ہوں گے اس کے اوپر text آدھا کرنی ہے نا تو جو reading ہے وہ کتنا ہے ہندرٹ سمجھ گئے کیونکہ 49 میں سے آپ 48 کو minus کریں گے یہ جو 48 ہے یہ تو پہلے انہوں نے کیا ہوا گا ابھی جو اس کا reading ہے وہ ہندرٹ سمجھ گئے تو ہندرٹ unit ہوں گے total سمجھ گئے اس کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے rate of first hundred unit is rs8 permitted تو جو rate ہے ہندرٹ unit پہ کتنا جو روپے ہوں گے وہ ہوں گے ایٹ روپیس پر unit سمجھ گئے تو جو ٹوٹل روپیس آئیں گے جو آپ نے دینی ہے وہ آئیں گے ہندرٹ multiply by 8 سمجھ گئے تو یہ آگئے آپ کے پاس 800 تو اس میں سے 17% ٹیکس ہوں گے تو آپ نے نکالنا ہے ٹیکس تو ٹیکس ہوں گے 17% جو انہوں نے دیا ہوا ہے ملٹپلائی بائی ایٹ ہندرٹ تو یہ 00 cancel آگئے آپ کے پاس آج ساتھ ای چھپن آتے کم آپ نے ملٹپلائی بائی ایک سو چھتیس تو یہ آگئے ون تھاٹیس سیکس روپیس جو کیوں انہوں نے ٹیکس آدھا کرنی ہے ٹیک اس کے بعد اگلا ہے تھری کیلکلی جنرل سے ٹیکس ایٹریٹ آف سکسٹین پرسند آنے گیز بیل ون گیز چارز ون ون ایٹ زرو میٹر رینٹ ٹوانٹی تو یقنی بات ہے یہ تو بہت ہی ایزی ہے آپ کر پائیں گے ان دونوں کو آپ نے پلس کر دینی ہے ہے نا آہ جو ون ون ایٹ زرو اور ٹوانٹی کو تو آپ کے پاس آئیں گے بارہ سو روپے ٹوٹل بارہ سو کا آپ نے کتنا کیا نکالنا ہے سکس پرسند نکالنی ہے تو یقنی آپ اسے ایزی کر سکیں گے ٹھیک سکس پرسند نہیں ہے سکسٹین پرسند ہے تو بارہ ضرب سکسٹین ہوں گے تو آپ کے پاس انسل آ جائیں گے پھر ہے اصد پیٹ پرپرٹی ٹیکس آر ایس فورٹی تھوزن آندا پرپرٹی ورث آر ایس ایٹھ ہنڈر تھوزن what is the rate آف پرپرٹی ٹیکس تو یقنی ریٹ نکالنی ہے ریٹ نکالنے کے رئے آپ جانتے ہی ہے کی جو ٹیکس ہے وہ ایکوال ٹو کیا ہوتے ہیں ریٹ ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرٹ وی نو دیت کر کے آپ یہ لکھیں گے ٹوٹل ٹیکسیوال اماؤنٹ جو یہاں پہ لکھیں گے تو جو ٹیکس انہوں نے دی ہے اصد پیٹ تو یہ ہے آپ کے پاس چالیس ہزار روپے اس کے بات ریٹ تو آپ ریٹ نکالیں گے ریٹ ایسے ہی لکھیں گے ڈیوائیڈ بائی ہنڈرٹ اور ملٹیپلائی بائی ٹوٹل جو انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ ہے ایٹھ ہنڈرٹ تھوزن تو ایٹھ ہنڈرٹ تھوزن ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہاں سے دو زیروں پہلے کینسل کر دیتے ہیں یہ اس سائٹ پہ آئے کے ڈیوائیڈ ہوں گے تو فور ہنڈرٹ ہورٹی تھوزن ڈیوائیڈ بائی ایٹھ ہنڈرٹ تھک تین زیروں تو یہ تین زیروں اس کے ساتھ کینسل آٹھ پنچ چھالیس اس کا مطلب ریٹ کتنا آیا آپ کے پاس فائی پرسنٹ سمجھ گئے تو یہ ہو گئے آپ کے پاس آنسر تو آگلہ ہے کوئی نمبر فائی فائن زکاة آن دا فالوی ایسیس آئی ایڈ دا انڈ آف لونر یار تو لونر کے آخر میں جو زکاة آدھا کرنی ہے وہ آپ نے نکالنی ہے تو سیوی انہوں نے دیا ہوا ہے تھری فیفٹی تھوزن اور ہنڈرٹ گرامز گورڈ اس کے پاس ہے جس کی مالیت ہے سیون تھوزن فائیف ہنڈرٹ پر گرام سمجھ گئے تو یقیناً آپ نے پہلے گورڈ کی ٹوٹل مالیت نکالنی ہے تو ہنڈرٹ ملٹپلائی بائی سیون فائیف ڈبل زیرو ہوں گے تو یہ ہوں گے سیون فائیف دو تین چار زیرو سمجھ گئے تو یہ آگئے ٹوٹل گورڈ کی مالیت اس کے بعد جو سیوی ہیں وہ ہے تھری فائیف ایک دو تین چار زیرو یہی ہے نا تو ان دونوں کو پلس کریں گے تو ست آت نو دس گیارہ تو یہ آگئے آپ کے پاس پانچ دن دس آہ گیارہ اور چار زیرو سمجھ گئے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے زکاة ادا کرنی ہے اس کے لیے سمجھ گئے تو یہاں سے آپ زکاة آپ جانتے ہی ہے ٹو پائنٹ فائیف نکالیں گے تو ٹو پائنٹ فائیف آور ہنڈریٹ ملٹیپلائی بائے ایلوان کے ساتھ پانچ زیروس ہے تو آپ پانچ زیروس لکھیں گے کسر کار دیں گے ایک یہاں سے یہ جائے گا ٹھیک تو ایلوان ہنڈریٹ ملٹیپلائی بائے ٹوانٹی فائیف کر دیں گے آپ کو آنسر مل جائیں گے سمجھ گئے اس کے بعد ہے کیسے نمبر سیکس اپراپرٹی ایجنٹ گوڈ ای تو ایک ایجنٹ ہے جس کو پندرہ ہزار روپے ملا ہے کمیشن سمجھ گئے دونوں سے انہیں جو کمیشن ملا ہے وہ ہے پندرہ ہزار روپے اس کے بعد ہے فائنٹ پرسنٹیج آف کمیشن تو پرسنٹیج آپ نے نکالی ہے مطلب ریٹ نکالی ہے نا ریٹ جو کہ ہم نے سکھا تھا فارمولی کے تھو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ریٹ ہی لکھیں گے یہاں پہ تو یہاں پہ کیا دیا ہو وہ ہے تو اس کی جو ٹوٹل قیمت ہے وہ ہے سیون پھائی آ چار زیرو سمجھ گئے تو یہ آپ ازیلی کر سکتے ہو یقینا بہت کہا ہے تو یہاں پہ ایک کام کرنا ہے کہ ایک جو کمیشن ہے وہ نکالی ہے تو دیوائیڈ بائی تو کر دیں گے سیون ٹی فائی تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کمیشن ایکوار ٹو ریٹ ڈیوائیڈ بائی ہندرٹ ملٹپلائی بائی اس ٹوٹل جو کی دیا ہوئی یہاں پہ تو ان کو پٹ کریں گے آپ کو آنسر مل جائیں گے یہ دو زیرو یہاں سے کینسل ہوں گے یہ اس سائٹ پہ آئیں گے تو یقینا ڈیوائیڈ ہوں گے تو سیون ٹی فائی ہندرٹ ڈیوائیڈ بائی سیون ٹی فائی ہندرٹ تو آنسر آئیں گے ریٹ ون سمجھ گئی تو ون پرسن آپ کے پاس آنسر آئیں گے اس کے بعد اگلا ہے نمبر سیون این ایجنٹ سولڈ رائیس ایڈ دی ریٹ آف ٹین پرسن کمیشن تو ایک ایجن ہے جس نے سولڈ کیا ہے رائیس کو ٹین پرسن کمیشن رکھ کیا سمجھ گئے تو یقینی بات ہے جو بات میں ٹین پرسن رکھنے کے بعد بات بات میں اپنے مالک کو آدھا کیا ہے وہ ہے نائنٹی ٹھوزن روپیس سمجھ گئی ٹو دا آنر آفٹر ڈیڈیکٹنگ ہس کمیشن اپنی کمیشن دس پرسن رکھنے کے بعد انہوں نے جو باقی بچا ہے وہ انہوں نے اپنے آنر کو دیا ہے فائن ڈس سیل پرائس آف درائیس اب آپ نے نکالنا ہے ٹوٹل جو پرائس نائنٹی اور ٹین پرسن اس میں شامل کر کے جو کتنا بنتے ہیں وہ آپ نے نکالنا ہے تو اس کے دو تین میتھات ہم نے سکھا تھا تو ریشو میتھات سے ہی کرتے ہیں کمیشن اور یہاں پہ کمیشن اور ریشو سیل پرائس ہے نا تو کمیشن کتنا ہے اگر کمیشن ہنڈرٹ ہوں ہنڈرٹ پرسن ہم نے نکالنا ہے تو اس کے لئے ایک ساپ لکھیں گے جبکہ انہوں نے جو دیا ہوا ہے ٹین پرسن جو نائنٹی تھوزن ہے یہ کتنا پرسن ہے نائنٹی پرسن ہے نا ٹین پرسن جو آگے پلس کریں گے تو ٹوٹل ہمیں آ جائیں گے تو اس طرح سے آپ نے سمجھنا ہے تو ٹین پرسن جو نہیں ہے بلکہ یہ نائنٹی تھوزن جو ہے وہ کتنا ہے نائنٹی پرسن ہے تو آپ نے کم کر کے یہاں پہ لکھنا ہے تو یہ آگئے یہ آپ کے پاس نائنٹی تھوزن سمجھ گئے تو اس کو آپ ازیلے سول کر سکتے ہو تو ایکس آور نائنٹی تھوزن آئیں گے تو یہ انورس ہوں گے تو اس کے لئے کی آئیں گے ہنڈرٹ اوپر اور نائنٹی نیچہ آئیں گے اس کو آپ سول کریں گے تو اس رجی کے ملٹپلائے ہوں گے ہے نا تو یہ آپ ڈیٹیر میں کیجئے گا نائنٹی ون دا نائنٹی اور تین زیروس ان دونوں کو ملتپلائی کریں گے ایک دو تین چار پانچ زیروس آئیں گے ون ون دا ون ہوں گے ٹھیک تو پانچ زیروس ون ہنڈرٹ تھوزن روپے اس کے ٹوٹل مالیت تھی اس میں سے ایجنٹ نے دس پرسن خود رکھ کے جو ہے نا باقی نائنٹی تھوزن روپے اپنے مالک کو دیا تھا ٹھیک اگلا ہے سوال ہے آپ کے پاس وی ایٹی نکالنی ہے کلکولیٹ وی ایٹی تو ہم وی ایٹی جانتے ہی ہے کہ پہلے جو پرائس ہے اس کے اوپر جو ٹیکس آئیت کیا تھا وہ اور جو بات میں منافع میں جو ٹیکس ہوں گے ان دونوں کو مائنس کریں گے یہی ہے نا تو وی ایٹی آ جائیں گے تو آوٹ پوٹ ٹیکس مائنس انپوٹ ٹیکس ہم نے انسیگیوٹس میں بھی سکھا تو آوٹ پوٹ ٹیکس اس کو آپ نے کیا کرنا ہے انپوٹ ٹیکس سے مائنس کر دینا ہے تو وی ایٹی آ جائیں گے تو آپ کے پاس پارٹ ون ہے آوٹ پوٹ ٹیکس ٹین پرسنٹ آف فیفٹی تھوزن تو انہوں نے پرسنٹیز میں دیا ہوا ہے تو آپ نے اس کا نمبر میں نکالنے کے لئے ٹین پرسنٹ آف کتنا ہے فیفٹی تھوزن دیا ہوا ہے تو اس کو ٹین پرسنٹ نکالنے کے لئے دیوائید بائی ہنڈرٹ تو یہ آئیں گے آپ کے پاس تین زیروز اور فائیف مطلب فائیف تھوزن روپے ہوں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے انپوٹ ٹیکس جو دیا ہوا ہے ٹین پرسنٹ آف فورٹی سکھ تھوزن تو دوبارہ ٹین پرسنٹ ہی لیں گے ہے نا تو آوٹ پوٹ آپ کے پاس آگئی فائیف تھوزن روپی اس اس کے بعد ہم مائنس کر دیں گے فائیف تھوزن روپی اس میں سے آپ نے مائنس کر دینا ہے انپوٹ ٹیکس تو انپوٹ ٹیکس جو انہوں نے دیا ہے تین پرسنٹ آپ فورٹی سکس تو تین پرسنٹ آپ فورٹی سکس نہیں کریں گے تو ڈیوائیڈ بائی ہنڈرٹ ہوں گے ڈیوائیڈ بائی ہنڈرٹ ہوں گے تو دو زیروس ان دو زیروس کے ساتھ کینسل چار سو سات ضربے دس کریں گے تو چار ہزار چھے سو روپے آپ کے پاس آئیں گے اس کو ڈیٹیل سے آپ خود کیجئے گا ٹھیک تو یہ آئیں گے مائنس کرنے کے بعد اس کا وی ایٹی فورٹی سکس تو چار چار سو روپے ٹھیک تو ہم منافع بات میں جب منافع کمائے ہے نا تو اس میں جو ٹیکس ہوں گے وہ ہے فور ہنڈرٹ روپی سمجھ گئے تو اگلا والا آپ خود کر سکتے ہو کیجئے گا انہوں نے سب کچھ دیا ہوا ہے انپوٹ ٹیکس روپیس میں دیا ہوا ہے باقی آؤٹپوٹ ٹیکس جو ہے بارہ پرسنٹ نکاننی ہے ہم نے اس کو مائنس کر دینی ہے تو یقین ان آپ کو آنسر مل جائیں گے تو آؤٹپوٹ ٹیکس کو پہلے لکھیں گے انپوٹ ٹیکس کو بات میں لکھیں گے جو کی پینٹیس اشارہ پانچ دیا ہوا ہے ٹھیک تو پہلے لکھنے کے بعد مائنس پینٹیس اشارہ پانچ لکھیں گے آنسر آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچئر اچھے طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آئے ہیں تو لائک ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو آپ کو دسکریپشن میں لنک مل جائیں گے آپ وہاں کیلئے کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو مجھے ازادت دیجئے گا اللہ نگھبان